اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل فیسیلٹی آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے آج کے سعودی ریال کے لیٹس ایکسچینج ریٹ کے بارے میں کہ آج سعودی ایورپ کی کونسی بینک سے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے کیا ریٹ ملے گا تو چلیے فرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو لیٹس انفارمیشن ٹائم سے مل سکے تو فرین سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے آل راجی بینک کے ریٹ جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے چیالیس روپے بیس پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے اکہتر پیسے بنگلہ دیش بائیس ٹکہ بیالیس پیسے اور آل راجی بینک نیپال کے لیے دے رہا ہے تیسر روپے نوے پیسے تو فرین اس کے بعد دیکھتے ہیں فوری بینک کے ریٹ جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے چیالیس روپے چودہ پیسے انڈیا انیس روپے ستر پیسے بنگلہ دیش بائیس ٹکہ پچاس پیسے جبکہ فوری بینک نیپال کے لیے دے رہا ہے اکتیس روپے ساٹھ پیسے تو فرن اپ اب بات کرتے ہیں انجاز بینک کی جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے چیالیس روپے باتیس پیسے انڈیا انیس روپے پیشتر پیسے بنگلہ دیش بائیس ٹکا پینتیس پیسے جبکہ انجاز بینک نپال کے لیے دے رہا ہے اکتیس روپے پینتیس پیسے تو فرن جانتے ہیں ویسٹرن یونین کے ریٹ جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے چھیالیس روپے انتیس پیسے انڈیا انیس روپے چھاسر پیسے بنگلہ دیش بائیس ٹکا انسٹھ پیسے جبکہ ویسٹرن یونین نیپال کے لیے دے رہا ہے اکتیس روپے ستر پیسے تو فرنڈ آپ بات کرتے ہیں کیوک پے کیوک پے پاکستان کے لیے دے رہا ہے چھیالیس روپے پندرہ پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے 65 پیسے بنگلہ دیش 22 ٹکا 32 پیسے جبکہ کوک پے نیپال کے لیے دے رہا ہے 30 روپے 76 پیسے تو فرین جانتے ہیں منی گرام کے ریٹ جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے 46 روپے 50 پیسے انڈیا کے لیے انیو سرپے 78 پیسے بنگلہ دیش 22 ٹکا 55 پیسے جبکہ منی گرام نیپال کے لیے دے رہا ہے 31 روپے 53 پیسے تو فرین لاسٹ پے جانتے ہیں سٹی سی پے کے ریٹ جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے 46 روپے 12 پیسے انڈیا کے لیے 19 روپے 65 پیسے بنگلہ دیش 22 ٹکا 57 پیسے جبکہ سٹی سی پے نیپال کے لیے دے رہا ہے 31 روپے 70 پیسے تو فرین یہ تھے آج کے لیٹس ایکسچینج ریٹ اگر آپ کل کے اسی طرح لیٹس ایکسچینج ریٹ جانا چاہتے ہیں اور تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ٹائم سے آپ کو نوٹفکیشن مل سکے بہت شکریہ موسیقی